اس لیے میں نے سوچا کہ نام کانگریس کو سپورٹ کروں اور نام بی جے پی کو سپورٹ کروں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور ہم جو انصاب پسند ہندو ہے دلیت ہم لوگوں پہ جو ظلم ہوا ہے میں سوچتا ہوں کہ میں ونچٹ اگاڑی اور ایم آئی ایم کو سپورٹ کر رہا ہوں اور کھل کے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو سنجے نیروپم ان کا بھی ایک ویڈیو ہے میں بتاؤں گا تمہیں کہ رام مندر تو بنے گا مسلمانوں کے خلاف کتنی آب اگلی ہے انہوں نے سنجے جی یہ جنتہ بھول گئی ہے لیکن میں ان کو یاد دلاؤں گا میں ان کو یاد دلاؤں گا میں کوئی نیتا نہیں ہوں میں کوئی نیتا نہیں ہوں میں فریڈم فائیڈر ہوں اور میں لڑوں گا میں لڑوں گا 2019 کے الیکشن میں مہاراست سے اہم آئیو مربنچی تگاڑی کو جدی میری help چاہیے جدی میری مدد چاہیے میں دوں گا اور اس طرح آپ لوگوں کو بھی دینی ہے اگر اس بار نہیں دیا اور اس بار نہیں کیا پھر مت کہنا پھر روتے رہو گے میں نے پھر سے کہا ہے اور پھر کہوں گا کہ سیاست میری تجھ سے کوئی دشمن ہی نہیں مگر یہ نفرت بڑا چلنگ مجھے اچھا نہیں لگتا اور بھلے ہی وہ ہزاروں بار گندہ میں نایا ہوگا اس قاتل کے ہاتھ میں میرا وطن مجھے اچھا نہیں لگتا اور کانگریس کی ایک بہت بڑی بات بتا دوں میں احسان جعفری احمد آباد کے احسان جعفری جب وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا ان کی پوری فیملی کو مار دیا گیا انہیں کانگریس نے آج تک جکیہ زعفری کو انصاف نہیں دلایا وہ آج تک انصاف کے لیے بھیک مانگ رہی ہے رو رہی ہے لیکن ان کو کانگریس نے انصاف نہیں دلایا تو جو اپنے ہی لوگوں کو انصاف نہیں دلا پائے وہ ہمیں کیا انصاف دلائیں گے تو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں ہمیں ونچی تگاڑی اور ایم آئی ایم کو سپورٹ کرنا ہے تب ہی دلیت اور مسلمان کھل کے اوپر آ پائیں گے تب ہی ہمیں ہمارے حق ملیں گے تب ہی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک منج پہ نوکریہ پا پائیں گے ہم ان سے لڑ پائیں گے میرے یاروں میرے پیاروں جاک جاؤ اللہ کے واسطے جاک جاؤ اب ٹائم آ گیا ہے ان کو دکھانے کا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کی ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا موسیقی موسیقی